بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹس آج ہم جسٹ پوسٹ پہ بات کر رہے ہیں جس جاب ویکنسی کی بات کر رہے ہیں اس کی پہلے ڈیٹ جو تھی اس میں ڈیٹ کی ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے جو کہ او جی ٹو کی پوسٹ ہے یعنی کہ افسر گریڈ ٹو اور یہ سٹیٹ بینک پاکستان کی جابز ہیں پہلے ہمارا اس کا کوئی پلان نہیں تھا کورس چلانے کا لیکن میرے جو اپنے سٹوڈنٹس سینئر آڈیٹر کے سپیشلی جو پہلے سٹوڈنٹس تھے ہمارے بیعت آکیڈمی کے تو ان میں سے کافی سارے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ بیعت چلائیں یہ کورس چلائیں اور میں نے جب یہ ایڈ کو ڈیٹیل سے دیکھا تو یہ ایڈ جو ہے واقعی جو جابز ہیں واقعی اٹریکٹیو بھی تھی تو میں نے بہتر سمجھا کہ اگر میرے سٹوڈنٹس میں اگر کچھ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی چارمنگ جاب ہے جس میں جو ہے وہ ان کا فائدہ ہو جائے گا اگر میری سپورٹ ہوتی ہے تو ہم یہ اب فائنل ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہو جی ٹو کی کلاسز ہم آن لائن سٹارٹ کر رہے ہیں اور جس کا آغاز ہی آپ یہ سمجھیں کہ جو ٹیوریورید ہے اور آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں کہ کرائٹیریا کیا ہے اگر آپ اس کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں تو لازمی اپلائی کیجئے گا کیونکہ اس کی سیلری کافی اچھی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جاب بہت اچھی ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان جو کیریئر کی بھی ہے کیونکہ اس میں زیادہ سٹیندھ ہوتی ہے ایمپلائیز کی اور کیریئر گروت بھی کلیر ہوتا ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان افسر تریننگ سکیم سبوٹی ایس سٹیٹ بینک آف پاکستان سبپ دا سنٹر بینک ریگولیٹس دا مونٹری اور کریڈ سسٹم آف دی کنٹری تو یہ تو ہریک کو پتا ہے کہ لون دینا یا کریڈ سسٹم جو باقی بینککاری کا نظام ہے اس کو کنٹرول کر رہتا ہے سنٹر بینک یا سٹیٹ بینک ایک ہی بات ہوتی ہے تو یہ تو تاریف کی گئی ہے کہ اوبرال اس کا سٹیٹ بینک کا رول کیا ہوتا ہے تو فردر سٹیندن انسٹیٹوشنل کیپیسٹی اور پاسٹ اور پارٹ آف سٹیٹیجک پلین تو سٹیندن ایچ آر بیس اس بی پی انوائیٹس اپلیکیشن فرام ٹیلینٹیڈ سیلف موٹیویٹیڈ ریزلٹ آریینٹیڈ انرچیٹک کینڈیڈیٹس فاردی اسسسٹن ڈیریکٹر او جی ٹو تو یہ افسر گریڈ کی اسسسٹن ڈیریکٹر کی ہے جوب انڈر دا سٹیٹ بینک آفیسرز ٹریننگ سکیم ٹوئنٹی فورت بیچ دا پوزیشنز آر پرمنینٹلی بیسٹ ان کریچی تو یہ ایک اس کا آپ کلیر دیکھ لیں کہ یہ پرمنینٹ بیسٹ پر کریچی کی اس کی جوبز ہوں گی یعنی کہ جو بھی اس میں ہوگا سلیکٹ اس کی کریچی میں ہی ٹیوٹی ہوگی کوالیفیکیشن کیا ہے اس کے لیے ماسٹرز اور بیچلرز ڈگری ویدھ سکسٹین یئرز یعنی کہ بی بی وغیرہ کیا ہے بی ایس کیا ہے جو سکسٹین یئرز اف ایڈوکیشن ہے یا ماسٹر ہے ویدھ اٹ لیسٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس یعنی کہ اگر فور جی پی والی ڈگری اس نے کی تو ٹو پوئنٹ فائی ہے اور اگر مارکس ہے پرسنٹیج والی بات ہے تو سکسٹی پرسنٹ یعنی کہ فرسٹ ڈیویزین والی بات ہونی چاہیے اور اگر فائیو جی پی اے تھا آپ کی ڈگری کا تو سی جی پی اے آپ کا ٹوٹل جو ہے 3.5 ہونے چاہیے اور فرام ایچی سی ریکگنائز پاکستان انسٹیٹیوشن بزنیس ایڈمیسٹریشن اس میں آگے کٹیگریز ہیں یعنی کہ کام والے فینانس میں جنہوں نے ایم بے کیا ہے اکاؤنٹنگ میں جنہوں نے کیا ہے انفرمیشن سسٹم اور تیکنالوجی میں جس نے ایم ایٹی بغیرہ کیا ہوا ہے ماتھیمیٹکس کے ساتھ ایم ایسی کیا ہوا ہے ایومن ریسورس اور ایگری کلچر میں کچھ کیا ہوا ہے فارن ڈگری ہولڈرز آر ریکوائیڈ تو سبمیٹ ایکوالنٹ سرٹیفیکیٹ ایشوڈ بائی ایچی سی آلانگ ویڈ اپلیکیشن تو جو اگر کسی نے باہر سے ڈگری کی ہے تو اس کو ساتھ میں ایکوالنٹ سرٹیفیکیٹ جو کہ ایچی سی ایشو کرے گا وہ لگانا پڑے گا جن کا ریزالٹ ابھی فائنل نہیں آیا وہ اپلائی نہیں کر سکتے اور ایج کی بات کی جائے میکسیمم ٹونٹی سکس ہے اور ڈیڈلائن آف اپلیکیشن ایج لیمٹ شیل بی ریلیکس بائی تری یرز فاردی کینڈیڈیز تین سال کے ریلیکسیشن کن کے لیے فاتا کے لیے نادران ایریاز کے لوگ جو ہیں گلگت بلسستان کے ازاد کشمیر کے ایجیز ایمپلائیز آف ایس بی پی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا اگر کوئی ایمپلائیز تو اس کوئی پانچ سال کے ریلیکسیشن ہوگی ایجی سبسیڈری بینک میں نیشنل بینک میں اگر کوئی جاؤ کر رہا ہے تو بھی اس کو ریلیکسیشن ملے گی ایپلیکیشن ایڈ تیسٹنگ پروسیجر کیا ہوگا انٹرسٹیڈ پاکستان ایج اے کے نیشنلز میٹنگ اباو ایلیجیبیلیٹی کرائیٹریہ رکایٹو لاغ آن ایڈ ٹی ایس ویب سائٹ ایڈ فالو دی پروسیجر فر سبمیشن اپلیکیشن اپلیکیشن то ایج will be آہ Конسید ایج پر سین ایسی تو سین ایسی کی مطابق آپ کی ایج کی جائے گی اپلیکیشن دیوائر آف است اپلیکیشن process details like photograph date of birth experience qualification date of any other important information will not be short listed یعنی کی اپ کی اپلیکیشن نین کی شاورت list ہوں گی printable copy of application form along with copy of deposit slip is required to be posted to joint director resource management as human resource department state bank of Pakistan یعنی کہ چندی نگر روڑ کریچے میں یہ آپ کو بھیجنا پڑے گا last date of submission of application تھا پہلے 24th March اب extended ہے اگر آپ NTS کی website visit کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھاؤ گا extended تو اب آپ apply کر سکتے ہیں بھی تک کوئی اس کی close date نہیں ہوئی application submitted in person or through email will not be entertained تو email کے ذریعے یہ personal آپ نے نہیں بھیجنی online پہلے آپ کو apply کرنا پڑے گا candidate chart listed by state bank of Pakistan based on eligibility criteria shall be sent an admit card by NTS at their postal addresses to the appear in the written test to be held at the designated test center جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے تو ان کو slip بھیج دی جائے گی جو آپ کا postal address ہوگا SBP NTS will upload the list of qualified candidates on their respective website تو ان کی website پہ جو ہے shortlisted جو ہوں گے اگر ان کی ساری eligibility پوری ہوتی ہیں تو اس میں نام آ جائے گا selection کا procedure کیا ہوگا the candidates shortlisted on the basis of written test and meeting their eligibility criteria will be invited for further selection process along with attested copies of graph یعنی کہ جب آپ test clear کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ shortlist کرنے کے بعد آپ سے ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے if at any stage of selection it is proved that you do not meet the required eligibility criteria as per advertisement your candidature for the position will be withdrawn cancelled immediately تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے آپ eligible ہیں ڈگری آپ کی valid ہے ڈگری آپ کی ہے ابھی تو ہی آپ apply کریں successful candidates will be selected in order to merit subject to observance of provincial regional quota provisions as prescribed by the government of Pakistan تو جو پاکستان کی جو jobs کے مطالق policy ہے اس کے مطابق ہر ایک کا جو quota ہوگا اس کے مطابق ان کی selection ہوگی جو applicants ہوں گے پنجاب سے جیتنا ان کا percentage ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ percentage کس صبح کی کتنی ہے یا جو باقی جو ہیں AJK وغیرہ پری ڈیکشن ٹریننگ یعنی کہ جب آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ٹریننگ دی جائے گی after completion of all pre induction formalities including medical psychological examination the selected candidates shall be required to undergo applied focus on theoretical training یعنی کہ residential at national institute of banking and finance اسلام آباد میں ان کی ٹریننگ ہوگی تو compensation package کیا ہے یہاں پہ کام کی بات ہے monetized salary of 82,000 per month and other parks and benefits in salary scale of OG2 as per bank rule to 82,000 plus اس کے جو parks ہوں گے جو privileges ہوں گے medical facilities medical facility as per bank rules اور اس کے لئے staff loans and other benefits and allowances as admissible under the new compensation and benefits structure as per bank's rule تو اس کے جو ساری جتنی بھی formalities ہیں تو 82,000 plus آپ کی جتنی سہولیات ہوں گے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ کے قریب اس کی سیلری ہوگی تقریبا miss information and any attempt to influence the selection process will be considered a definite disqualification at any stage of the process for current as well as for the future recruitment in the bank even if the candidates is otherwise qualified state bank of Pakistan is an equal opportunity employer and females are encouraged to apply تو اس میں females کو encourage کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ وہ بھی کہا گیا ہے مرد اور خواتین طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل تھی ساری information تھی جو میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا تھا اندھی بیسز آف ایڈویٹریزمنٹ تو اب اب ہمارا کورس اوپن ہو جائے گا آپ اس میں admission لیں اور ہم اپنی class کا آغاز کرتیں گے اور یہ online ہوگا current situation current جو حالات ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس ٹائم بھی ہے آپ اچھی تیاری کریں اور go ahead all the best اللہ حافظ